اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں کہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے آج بہت نبات میرا ولوگ آ رہا ہے ویسے بھی بندہ رمضان میں بہت مصروف ہوتا ہے میں نے پھر ویڈیو نہیں بنای اتنی زیادہ تو اب انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ میں جو ہے نا ہر دو دن بعد ویڈیو اپلوٹ کروں ویسے بھی پاکستان جا رہی ہوں میں سارے تین سال کے بعد جاؤں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کہ وہاں پہ میں کیپی کیک آپ کو سب کوئی دکھا سکوں تو یہاں پہ جو ہے نا میں بچوں کو لینے اب دہادی کو لینے گی تھی ساتھ دعوت و سلمان بھی جاتے ہیں اور جو ہے نا ان کو باگتے ہیں کہ کون پہلے گھر پہنچے گا تو خیر جالے یہ بچوں کی لڑائیاں لگی رہتی ہیں دعوت پھر اس کے بعد میں بچوں کو نہلاتی ہوں تو کیونکہ بچوں کو نہلانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ آج کا لبی وائرس ختم نہیں ہوا تو یہاں پہ جو ہے نا یہ پیچ میں کچھ کلپ جو ہیں وہ دعوت صاحب کے ہیں وہ ہوسپیرل گئے دیں تو اس کے بعد جی نانا میرا درک لیسن کا پیسٹ ختم ہوئا تھا میں نے وہ بنائیا تھا اس کے ساتھ میں نے کیمہ مٹر مجھے بنانا تھا فش میں نے بنائی تھی فش جو ہے نا میں نے فرس ٹائم ائر فرائر میں بنائی ہے اچھا یہ جو درک گارلی کا پیسٹ جو ہے نا دو تین مہینے چل جاتا ہے رام سے الحمدللہ اور بلکل بھی خراب نہیں ہوتا یہاں پہ جہاں نا ایک کلو فش تھی اس کو میں نے مسائلہ رکھا کے رکھا تھا ساری چیزوں کی ریسپی نا میں پہلے سے شیئر کر چکی اس لئے آج میں نے آپ کو بس ذرا سی اپنی افتاری دکھانی ہے جو بلکل تیار ہوگی تھی حیر میں بہت تھک گئی تھی میں نے ایک دن میں بہت سارے کام کر رہے تھے پاپڑی بنائی تھی ساتھ میں نے ساتھ میں میں نے جو ہے پکوڑے بنائی تھے سمو سے بنائی تھے فرور چارٹ میری بنی ہوئی تھی اور چندہ چارٹ بھی میری بنی ہوئی تھی بس میں نے ساتھ میں وہ وارٹر میلن وغیرہ کار دیا تھے میں نے فش ایئر فرائر میں بہت مزید کی بنی تھی اور کیونکہ بغیر آئل کے بنی تھی بلکل ہلکا ہلکا سا بس برش کیا تھا تو مجھے بڑی اچھی لگی تھی انشاءاللہ وہ ایئر فرائر کے اندر ریسپی شیئر کروں گی میرا خراب ہو گیا تو تھنڈے پانی تو ہرام اتنا نہیں یوز کرتے لیکن لازٹر میں ہم لوگ باہر گیا تھے تو وہاں پہ ہم لوگوں نے پانی تھنڈا پی لیا تھا افتاری کرتے وقت تو اس لئے ابھی تک آواز صحیح نہیں ہو رہی تو یہاں پہ ہم لوگ جو جا رہے تھے باہر اور تھوڑی سی کوئی شاپنگ کرنے دی ہمیں بھی کسی نے بتایا تھا کہ وہاں پہ جو ہے نا ون ٹو ٹین تک جو ہے وہ چیزیں ملتی ہیں بہت اچھی ملتی ہیں اچھی جگہ ہے آپ لوگ جائیے وہاں پہ دیکھئے بچوں کے کپڑے ہیں اور کوسمیٹک وغیرہ کبھی کوسمیٹک بھی تھا تو ہم لوگوں دیکھا چلے چلے جاتے ہیں ویسے شاپ تو خیر میں آپ لوگوں کو دکھا دوں گی نانو کی ہوم جا ہوگی آپ ابھی ہم نانو کی ہوم نہیں جا رہے شاپنگ کرنے جا رہے ہیں آپ کی کپڑے لینے ہیں آپ کپڑے پیارے پیانو گے نا نانو کی ہوم جا دادو کپڑیا یہ کپڑے پیانو گے یہاں پہ پیانو گیا اپنے پھانے پہش دونے چیز اسے وہ نے ظلائی کہا جے یہاں پیان جا جا گیا یہھی دور ہے چیز crochetsں کپڑے پیانو گے ہوں Parceek شوپ کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ ون ٹو ٹین لیکن نیچے سائٹ پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ ون ٹو ففٹین درم تک یہاں پہ چیزیں تھی اور بچہ بیچ میں جب سے بچوں کو بتایا ہے نا پاکستان جا رہے ہیں ٹکٹ لے لیے تو وہ بس ان جب بھی بھائی نکلتے ہیں وہ ہی کہہ دیں کہ بس نانوں کے ہوم جاؤ دادوں کے ہوم جاؤ تو بس ان کو یہی فکر لگی ہوئی آج کار تو ابھی ان کو یہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی آپ لوگوں کی شوپنگ کرنی ہے یہ وہ ورنہ بس گر سا بار نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں بس ہم نے پلین میں ہی بیٹھنا ہے یہاں پہ شوز وغیرہ کی کولٹی بھی بڑی اچھی تھی یہ جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ پندرہ درم کے تھے تو یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے تو کچھ چیزیں جو میں اچھی لگ رہی تھی تو میں نے لینی تھی کوئی دبائی میں اگر رہتا ہے تو مجھ سے لازمی کومنٹ میں آپ لوگ پوچھیں گے تو ویڈیو پوری دیکھیں گا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے گا یہ دبائی ڈیرہ میں ہے جو ہے ہم لوگ گئے تھے پرانا دبائی ہے یہ اور وہاں پہ یہ شوپ تھی اور کافی بڑی شوپ تھی یہ اور جو بیس گھنٹے جو ہے یہ کھلی رہتی ہے آپ لوگوں نے جانا ہو تو یہاں پہ بچوں کی چیزیں بہت زبردست تھیں اور میرے بچے جو ہے نا ہر چیز مجھے اٹھا اٹھا کے دکھا رہے تھے ماما آپ یہ لے لو آپ یہ لے لو چیزیں چھوٹی بچے بچوں کی تھی نا تو وہ بہت کیوٹ کیوٹ لگ رہی ہوتی ہیں تو وہ بہت چیزیں میں غصے ہوئی دریں اور میرے بچوں کو سمجھتی کہ یہ آپی کی چیزیں نا وہ آپی بولتے رہتے ہیں کہ آپی پینیں گی آپی آپی ان کو بتا ہی کہ ہمارے پیننے گی نہیں ہے لیکن مجھے جو ہے نا یہ دہر رہت ہے اب جہار ہے کیا رہت ہے ماما آپ یہ چیز لو یہ لو یہ پانچ پانچ درم کی چیزیں یہاں پر تھی بہت اچھے چیز روگرات ہیں سٹائلش تھے نگوں والے تھے جس کلر میں بھی آپ لوگوں نے لینا ہے ہر طرح یہاں پہ جو ہیں وہ چیزیں تھی تو مجھے تو اچھی لگ رہی تھی جو مجھے چاہیے تھے پھر میں نے لے دیا تھا ویسے بھی میں نے کہا کہ اپی کے جانا ہے پاکستان انشاءاللہ ہارے ٹکٹ بھی ہو گئے ہیں بہت خوشی ہمیں کیونکہ میں سر تین سال کے بعد چاہ رہی ہوں تو میں نے ضرورت کی چیزیں لگیں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ وہاں کے اپی کے میں معاشرہ بہت اچھی چیزیں ملتی ہیں وہاں سے بھی شاپنگ کرنی ہے تو جو چیزیں مجھے یہاں پہ سمجھ جارہی تھی پھر میں نے یہاں سے لے دی باقی انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں کوشش کروں گی کہ وہاں کے اپی کے مارکیٹریں بزار بزار بولتے ہیں وہاں پہ وہ بھی آپ لوگوں کو دیکھاؤں گی میں انشاءاللہ کوشش کروں گی ویسے تو خیرترہ بندہ سے نہر سے بات جارہی سب سے ملنا ہوتا ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے وہاں پہ ویسے بھی کوئی ویڈیوز اس طرح بنانے بھی نہیں لیتے تو یہاں پہ چوڑیوں کی ڈیزائن بہت زبردست ہے دیکھنے میں بالکل نہیں لگ رہا تھا کہ یہ آرچویشن ہے گولڈ کی لگ رہی تھی تو مریزمنٹ کی ہی کہہ رہے تھے کہ بھائی دیکھو انسان گولڈ لیتا ہے اس کا حیاء رکھنا پڑتے ہیں گم نہ ہو جائے یہ وہ سنبھالنا پڑتا ہے لے رہے ہیں لیکن یہ کافی بڑے تھے لیکن ڈیزائن مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو پھر میں نے یہ والے تو نہیں لیا جو لیا ہے وہ بھی نہیں شاہر دکھاؤں گی ویسے میں نے یہاں پہ اپنی بھائی کی شادی کے لیے گولڈ لیا ہے میں نے وہ بھی میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں کوشش کروں کی شیئر کروں کہ میں نے یہاں سے گولڈ میں کیا لیا ہے تو وہ بھی دکھاؤں گی تو آج میں نے دن کافی دن ہوگے تھے آپ سب کے کافی انسٹرگرام پہ مجھے کومنٹ آ رہے تھے بہت بہت شکریہ آپ سب کو کہ آپ تو میری ویڈیو کو مس کر رہے تھے کہہ رہے تھے کہ آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی کافی دن ہوگے کافی دن ہوگے تو بس یہی وجہ تھی کچھ میں اپنی تیاریوں میں تھی اور رمضان کی وجہ سے ویسے بھی اتنی حمد نہیں ہو رہی ہوتی باتیں کرنے کی ویڈیو بنانے کی تو اس لیے چاہنا میں اب پوری کوشش کروں گی کہ میں دو تین دن بعد ضرور اپلوڈ کیا کروں تو کوشش کروں گی آپ لوگوں کو نراز نہیں کروں گی تو یہاں پہ ہر چیز مشلہ بہت پیاری تھی جو بھی یہاں پہ تمہیں بھی رہتے ہیں آپ لوگ ضرور ایک بار چکر لگائیے گا آپ کو سب لوگوں کو بہت اچھی لگیں گے یہاں پہ جورلی وغیرہ بہت پیاری تھی اور یہاں پہ آئی شیئر پیلٹ بہت اچھے تھے وہ بھی میں نے بھائی کیا تھے مجھے اچھا لگا تھا تو پھر میں نے لے لیا تھا باقی کریمیں وغیرہ میں نے اپنے نین نہیں دی وہ مجھے بابر نے نہیں لینے دی کہ چھوڑو نہیں لو کہ آپ پتہ سکن وغیرہ خراب نہ کر دیں تو میں نے کہا چھے نے ٹھیک ہے نہیں لے لی تو بچے جو ہیں اچھے بچے جو ہیں وہ کچھ چیز جہاں سے میں میک اپ وغیرہ دیکھ رہتی وہاں پہ وہ جو ہیں لپسٹیک وغیرہ لے رہتے کبھی کیا لے رہتے ہیں پھر وہاں سے بابر نے کسی بندے کو بلایا کہ آپ یہاں پہ کھڑے ہو جائیں بچوں کو دیکھ لیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اپن گھر رہے تو خیر وہ بندہ آیا تو وہ پاس کھڑا ہی تھا تو پھر نا اس بندے کی وجہ سے کوئی کسی چیز کو پھر ہاتھ نہیں لگا رہے تھے یہاں پہ آپ کو ہر طرح کا جو ہیں وہ آئل ملے گا ہر قسم کا اور فیس فوش وغیرہ بھی یہاں پہ کافی سارے کافی ساری ورائٹی میں تھے ورائٹی میں تھے اور آئل کہتے ہیں کہ یہاں پہ اچھے ہوتے ہیں جو میں نے کافی سارے ویڈیوز دیکھی تھی تو وہ لوگ آئل وغیرہ یہاں سے خریدتے ہیں جو اگر آپ کو کوئی بھی آئل چاہیے ہر طرح کا آئل تھا یہاں پہ آپ کو گئی اور سے ہو سکتا سارے آئل ایک جگہ سے نہ ملیں یہاں پہ سارے آئل وغیرہ تھے تو پھر کچھ چیز اچھے میں تو سارے چیزیں یوز نہیں کرتی کیونکہ پھر میں نے کہا ویڈیو تو بابر کے رہے تھے نہیں بناو افتاری کا بھی ٹائم ہے تو بس جلدی سے جو چیزیں تمہیں لینی ہے نکلنے کی کرو اس لئے ویڈیو اتنی صاف میں نے نہیں بنا پائی کہ بس میرے تیس تیس کیمرہ جو ہے وہ گماری تھی تو ہم نے گھاڑی میں روزہ افتار کیا پھر وہیں سے دس منان کا راستہ تھا پھر ہم لوگ کراچی دربار آئے یہاں پہ جو ہے ہم نے فرس ٹائم آئے تھے اور جگین کھانا بہت مزے کا تھا جیسے باہر سے کھانا کھاؤ تو بہت زیادہ تری ہوتی ہے آئل وغیرہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو یہ بچوں کی عادت نہیں یہ سیرین چلنے کی تو بیٹھ بیٹھ کے سوالابدل حادی اور دو چڑھ رہے تھے تو یہاں پہ ہم لوگوں نے تعلیم منگوائی تھی اور ساتھ میں پشاوری مٹن کڑائی منگوائی تھی تو دونوں کھانے مزے گئے تھے زیادہ غائل نہیں تھا ان میں تو ہمیں پسند آئے پسند آئے تھا بابر صاحب نے پسند آئے تھا کیوں حضرت بابر آپ کو پسند نہیں آئے تھا تو بچوں نے بہت شوق سے کھا لیا تھا تو اگر آپ لوگ جائیں تو اگر آپ لوگ نے کھانا ہوں کراچی دربار سے تو ضرور کھائیے گا ہمیں تو بہت اچھا لگا تھا یہاں پہ سلمان دعود عبدالحادی سب ماشیلہ سے کھا لیا تھا اپنا آپ لوگ بہت زیادہ رکھے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے اور میرے چیلنگ کو سبسکرائب کیجئے اچھے اچھے ویلوگ جانے ہوارے ہیں انشاءاللہ تو آپ بہت اچھا لگے گا تو ماشیللہ یہ دونوں کھانے بہت مزے تھے ہم نے کہا نیکس ٹائم جب جانا ہوا تک جائیں گے وہ بندے بھی جو تھے وہ کے پی پی سلمان